جنوری دوہزار انیس کو وینزویلا میں عام انتخابات ہوئے تو وینزویلا کے سابق صدر نیکولیس مادورو کو کمیابی ملی وینزویلا کے سابق صدر نیکولیس مادورو اٹھاون لاکھ ووٹوں سے جیتے اور وہ اگلے چھ سال کے لیے صدر منتخب ہو گئے لیکن دوسری طرف اپوزیشن لیڈر جوان گویڈو جنہوں نے اٹھارہ لاکھ ووٹ حاصل کیے اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے اور الزام آئد کر دیا کہ الیکشن دھاندلی سے جیتے گئے اور اس کے ساتھ ہی امریکہ انگلینڈ فرانس اور امریکہ کے اتحادی یورپ اور لیٹن امریکہ نے بھی حامی بھر لی اور بیان جاری کیا کہ ہم اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے اور ان سارے ملکوں نے اپوزیشن لیڈر جوان گویڈو جو کہ ہار چکے ہیں ان کو صدر بھی تسلیم کر لیا اور جوان گویڈو نے 23 جنوری 2019 کو خود سے صدار تھی حلف بھی اٹھا لیا اور خود کو وینزویلا کا صدر قرار دے دیا جبکہ وینزویلا میں پہلے سے ایک صدر موجود ہیں یعنی کہ نیکولیس میڈورو یہ وینزویلا میں آخر کیا ہو رہا ہے یہ سب آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں وینزویلا کی کل آبادی ہے 3,15,68,189 وینزویلا وہ ملک ہے جس کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ آئل پروون ریزرورز ہیں یعنی کہ سعودی عرب سے بھی زیادہ لیکن اس کے باوجود وہاں کے لوگ گربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اس کی وجہ ہے وینزویلا کی ڈوپتی ہوئی معیشت اور اس پر بہت ساری پابندیاں وینزویلا میں اس وقت انفیلیشن ریٹ ہے 8,33,997 کے آس پاس اور ورلڈ بینک کے حساب سے اگلے سال تک یہ ریٹ 10,00,00 تک پہنچ سکتا ہے اس بات کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اس وقت پاکستان کا انفیلیشن ریٹ 7% ہے جی ڈی بی کی بات کریں تو اس وقت پاکستان کا جی ڈی بی گروہ کر رہا ہے 5,79% کے حساب سے اور وینزویلا کا جی ڈی بی ہے 16% مگر پلس نہیں مائنس یعنی اوپر جانے کے بجائے مائنس میں ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ ایسے وقت میں وینزویلا کے موجودہ صدر نیکولیس میڈیرو کی جانب سے یہ سونا بینک آف انگلینٹ سے طلب کیا گیا تو شاتر بینک نے انکار کر دیا اور دعویٰ کیا کہ وہ اس سونے کو ادا کرنے کا پابند ہے لیکن ایک کانوری صدر کی نگرانی میں بنائی جانے والی حکومت کو ہی یہ سونا واپس کیا جا سکتا ہے اور یہاں یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ یہ سونا کوئی معمولی سونا نہیں بلکہ اس سونے کی مالیت تقریباً 1.2 ارب ڈالرز ہیں بینک آف انگلینٹ کی جانب سے وینزویلا کی موجودہ حکومت کو سونے کی تلبی کے بعد بجوائے جانے والے پیغام میں یہ تجویز دی گئی ہے کہ جتنی جلد موجودہ صدر میڈورو کو اقتدار سے ہٹایا جائے گا اتنی ہی جلد بینک آف انگلینٹ وینزویلا کی قانونی حکومت کو سونے کی ادایگی کر دے گا وینزویلا کے حالات اور معیشت اس وقت سے خراب ہونا شروع ہوئے جب وینزویلا کے سابق صدر ہوگو چاویز نے امریکہ کو آنکھیں دکھانا شروع کی اور اسرائیل کی کھل کر مخالفت اور فلسطین کی حمایت کی تب سے وینزویلا سے بیرونی سرمایہ کاری نکلنے لگی اور انٹرنیشنل کمپنیز نے وہاں سرمایہ کاری بند کر دی اور اس پر ڈوبتی معیشت پر ایک اور کیل تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں نے ٹھوکی کیونکہ وینزویلا کی ٹوٹل معیشت ڈپینڈ کرتی ہے آئل پر ویسے یہاں یہ بات آپ کو بتاتے چلے کہ سال 2013 میں جب ہوگو چاویز کی موت ہوئی تو اس وقت نکولیس مینڈورو ووٹو سے منتخب نہیں ہوئے بلکہ ہوگو چاویز نے انہیں اپنی موت سے پہلے منتخب کیا رہا ہے وینزویلا کے اسی خراب حالات کی وجہ سے 2014 سے اب تک وینزویلا کے 30 لاکھ شہری اپنا ملک چھوڑ چکے ہیں اب یہاں پر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر 2013 میں وینزویلا میں الیکشن ہی نہیں ہوئے تو یہ پوزیشن لیڈر جوان گویڈو کہاں سے آئے تو آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ سال 2015 میں وینزویلا کے نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوئے جس میں یہ جناب پارلیمنٹ کے رکن بن ہے اب ایسے میں جہاں امریکہ اور اس کے اتحادی نکولیس مینڈورو کو صدر تسلیم نہیں کر رہے وہیں رشیہ چائنا اور ایران نے نکولیس مینڈورو کی کھل کر حمایت کی ہے نہ صرف یہ بلکہ وینزویلا کی فوج نے بھی یہ ایلان کیا ہے کہ وہ موجودہ صدر کے ساتھ ہیں اب ایسے میں جب وینزویلا کے صدر نے امریکہ ڈپلومیٹس کو ملک سے نکل جانے کا کہا تو امریکہ نے یہ حکم ماننے سے انکار کرتے ہوئے اپنے ڈپلومیٹس کو وہاں سے نکلنے سے روپ دیا اور کہا نکولیس مینڈورو کو ہم صدر نہیں مانتے اس لئے اس کا آرڈر نہیں مان سکتے اور دوسری طرف یورپی یونین نے وینزویلا کو اسی دن کا الٹی میٹم دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ آٹھ دن میں دوبارہ الیکشن کروا ہے ورنہ ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی آنے والے دنوں میں وینزویلا کے خلاف فوجی ایکشن لیتے ہیں یا نہیں اور روس اور چائنا اپنے اتحادی کو کہاں تک بچا پائیں گے اس پورے منظر نامے میں علاقائی کھلاڑی کولمبیا برازیل اور ارجنٹائن بھی امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں اگر امریکہ نے وینزویلا کی تیل کی فروخت پر پابندی لگائی تو اس سے عالمی سطح پر بڑے منفی اثرات مرتب ہوں گے اب دوستو اس سے ایک بات تو صاف ہو چکی ہے کہ امریکہ اور اس کے یورپین اتحادیوں کا دوگلہ چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے کیونکہ یہی وہ ممالک تھے جنہوں نے بنگلہ دیش میں اپوزیشن کو مفلوج بنا کر گھنڈا گردی سے جیتے گئے الیکشن کو تسلیم کیا اور حسینہ واجد کو ملک کا وزیر آزم بھی مان لیا حالانکہ یورپی وینین کے مبسرین اور عالمی ماہرین بنگلہ دیشی الیکشن کو غیر منصفانہ اور غیر جانبدانہ قرار دے چکے ہیں This is the end of the video and thanks for watching